بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چوبیس دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو ایمی شوس کے حوالے سے صدر پاکستان کی جانب سے چک دستر صف پاکستان کو خط لکھا گیا ہے موجود احالات کی انہوں نے نہ صرف جو ان کو مراد سعید کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اس خط کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اور موجود احالات پر بھی صدر پاکستان نے اپنی اگرائے دی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے چوبیس گھنٹوں کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ خیال آیا ہے کہ لاہور آئی کورڈ نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے اور لاہور آئی کورڈ ان کے خلاف فیصلہ دے کے بیٹھی ہے اس وجہ سے آپ کو سپریم گوڑا پاکستان جانا چاہیے آج اجلاس ہوا اس اجلاس میں وکلا کی جانب سے درخواست بھی تیار کر لی گئی ہے جو کہ کل دائر کر دی جائے گی اور اس میں بھی جو تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس درخواست میں آپ یہ موقف کیا لینا چاہتے ہیں اور ان کو ضرورت کیوں پیش آئی سپریم گوڑ جانے کی اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو بڑے دلچسپ معاملات ہیں ایک تو شہباز گل چونکہ سروسس ہسپیٹل میں ہیں وہ ایڈمیٹ ہیں کافی عرصہ سے اور شہباز گل کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی تھی اور شہباز گل بیمار ہیں کافی بیمار ہیں اور وہ کافی عرصہ سے سروسس ہسپیٹل میں ہیں ایک لیٹر جاری کیا جاتا ہے سروسس ہسپیٹل کی جانب سے اور کہا جاتا ہے کہ شہباز گل غائب ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی پنجاب کے سرکاری ہسپتال ہیں وہاں پر شریف مافیا کی کتنی اجارہ داری ہے کہ انہوں نے وہ نوٹفکیشن جاری کروایا اس پر مبشر لقبان اور اس طرح کے جو صحافی ہیں جن کو نفافہ صحافی کہا جاتا ہے انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا اور کہا کہ وہ بھاگ گیا ہے جب اس کو پتا چلا کہ پرویز الہی نہیں رہے گا وہ بھاگ گیا اب ان جسے کو پوچھے پاکستان تحریکن صاحب کی جانب سے یہ موقع دیا گیا کہ وہ ایک پرائیوٹ آرثوپیڈک سے انہوں نے ٹائم لیا ہوا تھا وہ گئے ہیں وہاں اپنا انہوں نے معاینہ کروایا اور اس کے بعد وہ اس وقت بھی سروسس ہسپیٹل میں ہیں لیکن لفافہ خوروں نے یہ ایک محول بنایا کہ شہباز گل کو جب پتا چلا کہ پرویز الہی تو وزیرالہ نہیں رہیں گے اس وجہ سے وہ بھاگ گئے اکل کے اندوں سے یہ کوئی پوچھے کہ پرویز الہی تو اس وقت تک وزیرالہ اگر وہ نوٹفکیشن موطل نہ بھی ہوتا تو وزیرالہ پنجاب اس وقت تک رہتے جب تک نئے وزیرالہ کا الیکشن نہ ہو جاتا اس کے لئے اجلاس بلایا جاتا اس کے لئے الیکشن کا جو معاملہ ہے وہ ہوتا تو کیونکہ ان کے لئے الیکشن ہونا تھا تو یہ کیسے آپ نے کہا دیا کہ جی چونکہ ان کے لئے الیکشن ہونا تھا اس وجہ سے آپ کہیں جی کہ وہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے ہیں وہ خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں بڑے ظلم انہوں نے برداشت کیے ہیں اور شہباز گل کی جو درخواست ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں جو مقدمہ تھا وہ خارج ہو چکا ہے سندھ ہائی کورٹ نے بھی جو کراچی میں مقدمہ درج ہوئے تھے اس پر سندھ ہائی کورٹ نے جواب طلب کر لیا ہے آئی جی پنجاب سے سندھ ہائی کورٹ سے بھی مقدمات خارج ہو جائیں گے ایک مقدمہ لاہور میں درج ہوا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ سے خارج ہو جائے گا تو ان کو ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو آپ کے جانب سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ بالکل خوف ان کو خوف میں آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ہاں ان کی طبیعت وہ جب سے ان کے ساتھ یہ معاملہ بنا ہے اور جو ظلم کیا گیا ہے ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنا علاج معالجہ کروائیں وہ علاج معالجہ کروا رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آج بھی جو سرکاری ادارے ہیں پنجاب کے وہ شریف مافیا کے کتنے قریب ہیں کیسے وہ شریف مافیا کو خبر دیتے ہیں لفافہ خوروں کو وہ خبر دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی آ گیا دوسری جانب ایک اور اسلام آباد پاولیس کی جانب سے اور ایک انہونہ کام ہوا ہے انہونی اس طرح تھے کہ باجوہ فیملی کے جو ٹیکس ریٹرن لیک ہونے کا معاملہ تھا اور آپ جانتے ہیں اس میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا تھا ہفتے کے دن جسمانی ریمانڈ جب ختم ہوا تو ملزمان کو عدالت میں پیش کرنا تھا ملزمان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا جب ملزمان کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا قانون یہ کہتا ہے کہ جسمانی ریمانڈ جیسے ختم ہوگا تو آپ نے ان کو پیش کرنا ہے تو آپ پیش نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ گناہگار ہیں جو فیہ ہے یا جو بھی تفتیخی افسران ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے اور اب کل اتوار کا دن ہے اور کل یہ بیوٹی جج کے پاس پیش کریں گے اب دیکھنا یہ ہے بہت اہم کیس ہے اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے بلکل ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اگر کسی نے ان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جب آپ نے ریمانڈ لے لیا یہ گرفتار پہلے سے بھی تھے بارہ چودہ دن سے یہ گرفتار تھے اور جب ان کو عدالت میں آپ نے پیش کر دیا گرفتاری شو کر دیا تو اس کے بعد پھر عدالت میں پیش کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن آج صبح ساڑھے آٹھ ساتھ سے لے کے ساڑھے آٹھ بجے سے لے کے ساڑھے تین بجے تک عدالتی اوقات میں ملزمان کو پیش نہ کیا گیا ڈیوٹی میجسٹریٹ عبد المرجد قاضی جب عدالت سے چلے گیا اس وقت تک آج عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اس میں تین ملزمان ہیں اور تینوں ملزمان کے خلاف یہ الزام ہے کہ جی وہ اس کیس کے اندر انہوں نے ڈیٹا لیگ کیا تھا ایف بی آر کا جو ڈیٹا تھا اس کو لیگ کیا گیا تھا اس وجہ سے ان کے خلاف یہ کاروائی کی گئی ہے اور ان کا دور روزہ جسمانی رمان ختم ہوا لیکن اس کے باوجود عدالت میں پیش نہیں کیا گیا وہ کہاں ہیں کیوں نہیں پیش کیا گیا اس کا جواب اگر کل پیش کیا تو کل عدالت میں وہ دیں گے ایک اور اہم چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آزم سواتی کا جو زمانت ہے آزم سواتی کی جو درخواست زمانت ہے وہ مقرر کر دی اسلامتہائی کورنے چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب سموار کے دن سماعت کرنے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب خود سماعت کرنے جا رہے ہیں چیف جسٹس صاحب نے ہی پہلے ان کی درخواست کو ڈسپوز آف کیا تھا جو بلوتستان اور سندھ میں مقدمات جتنے بھی درچ تھے ان کا ریکارڈ منگوایا گیا تھا وہ درخواست انہوں نے اس وجہ سے نمٹا دی تھی کہ آپ جائیں بلوتستان ہائی کورٹ میں اور سندھ ہائی کورٹ میں جب شہباز گل کا معاملہ تھا تو بھلے ان کو ریمانڈ کا معاملہ تھا اس وقت اتر محلہ صاحب چیف جسٹس تھے لیکن اتر محلہ صاحب اویلیبل نہیں تھے چھٹیا تھی گرمیوں کی جیسے اب انصاف سردیوں کی چھٹیوں پر ہے اس وقت گرمیوں کی چھٹیوں پر تھا تو وہ معاملہ بھی چیف جسٹس آمر فاروق کے پاس کیا تھا اور شہباز گل نے جو اخراج مقدمہ کی درخواست دی تھی وہ بھی شہباز گل کی وہ بھی اسی عدالت کے پاس تھی لیکن وہ معاملہ پھر آگے نہیں چلا تھا اور وہ وہیں پہ وائنڈ اپ ہو گیا تھا اب ان کی جو درخواست دمانت ہے اس پہ وہی جو جد صاحب ہیں مصمات کرنے جا رہے ہیں سموار کے دن اور اللہ خیر کرے دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یہ خط لکھا ہے شہباز شریف اور چیف جسٹس پاکستان مرتابندیال کو کہ مراد سعید کے گھر اٹھارہ آگست کو مسرح افراد کے گھسنے کا جو معاملہ ہے اس کو بھی اٹھایا گیا ہے صدر مملکت نے لکھا ہے کہ مراد سعید کو درپیش شکایات کا آزالہ کریں مراد سعید نے شدید الزامات آئیت کی ہیں اور کہا ہے کہ ان پر مدینہ والے واقعے کی بوگ سفیار ملک بھر میں درج کی گئیں وہ اس وقت پاکستان میں تھے یہ آئین کی خلاف وردی ہے ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ مراد سعید نے مالکن سوات میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کا مسئلہ اٹھایا انہیں سنگین نتائج کی دھنکیاں ملیں آئین ہر شخص کو ملک بھرگ میں ازادانہ رہائش اختار کرنے یا گھومنے کی اجازت دیتا ہے ایر ایف الوی کا گناہ تھا کہ اٹھارہ اگست کو مسئلہ افراد مراد سعید کے گھر میں داخل ہوئے پولیس نے اس واقعے کی افیار درج نہیں کہ ناملوم افراد مراد سعید کا پیچھا کرتے ہیں اور انہیں جان سے مارنے کی دھنکیاں دیتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے تو برہ مہربانی اس پر اس کو ہر حال میں ان شکایات کا اضالہ کیا جائے اور یہ جو تحفظات اٹھائے گئے ہیں ان تحفظات کا بھی اضالہ کیا جائے یہ کہ وہ صدر پاکستان نے کہا کہ اس طرح کی جو معاملات ہیں ان کے اوپر ضرور آپ کو دیکھنا ہوگا اہم جو سوال صدر پاکستان نے اٹھایا ہے وہ یہی ہے کہ جب مراد سعید نے مالکنڈ ڈویزن میں جو حالات خراب ہو رہے تھے اس کو اٹھایا اس پر پھر کیونکہ بڑی پریس کانفرنس کی ایک عرش شریف کے معاملے پر اور ایک جب ریجیم چینج آپریشن ہوا تو اس وقت بھی اسد جو مراد سعید وہ کھل کر بات کرتے تھے اور پھر جب سوات میں طالبان گھس گئے تھے اس پر بھی انہوں نے کھل کر بات کی تھی اور اس وجہ سے صدر پاکستان کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے چوبیس گھنٹوں کے بعد مسلم لیگ نون کو یہ سمجھانا شروع ہوئی ہے کہ یہ دلہور آئیکوک کا فیصلہ ہے یہ درست نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ہر حال میں مسلم لیگ نون کو یہ چاہیے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم کروا دیں اچھا یہ ایک دن بھی برداشت نہیں کر رہے ایک تو یہ بھی جاتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل نہ ہوں دوسرا یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو الیکشن ہے اگر وہ اپنے ٹائم پر ہو لیکن تب تک پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب سے حکومت ختم ہو چکی ہو اس میں نواز شریف کو شاید یہ لگتا ہے کہ جب وہ واپس اگر آتے ہیں تو ان کے لئے پھر جاتی عمرہ میں اس طرح رول کرنا مشکل ہو جائے گا اگر پنجاب حکومت عمران خان کی ہوگی آئے روز یہ احتجاج ہوگا آئے روز جو جاتی عمرہ کے راستوں پر لوگ اپنا جو احتجاج کا پرامن احتجاج کا جو رائٹ ہے وہ استعمال کریں گے تو یہ ان کو خطرہ ضرور ہے بہرحال جب اجلاس ہوا اس اجلاس میں نواز شریف بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں موجود تھے اور شہباز شریف بھی تھے اور ان کی وکلہ ٹیم بھی تھی نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ کل کیا ہوتا رہا ہے اطماعات کے ووٹ کا ہم تو ہمارا یہ پلان تھا کہ اطماعات کے ووٹ کا کھا جائے گا اور اطماعات کے ووٹ میں نکام ہو جائیں گے پرویز علائی اور اس کے بعد ہم کافلی کو جیسے چودر شبیات کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو ہم کافلی کے لوگوں کو مینج کریں گے اور ہم حمزہ شہباز کو یا پرویز علائی اگر ہمارے ساتھ مل جاتے ہیں تو ہم ان کو وزیر اللہ بنا دیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم پہلے پرویز علائی کو ہٹائیں پرویز علائی کو نہیں ہٹائیں گے تو وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ بارگیننگ نہیں کرے گا چونکہ پرویز علائی یہ چاہتا ہے کہ وہ اسمبلی بھی تحلیل نہ کرے اور عملان خان کے ساتھ بھی رہے سیاسی طور پر جب نواز شریف کو یہ بتایا گیا کہ لاہور آئی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ اعتماد کے ووڈ کا کہنا یہ آئینی حق ہے گورنر کا یہ آئینی اختیار ہے گورنر کا گورنر اور صدر کو پریولیجز حاصل ہوتی ہیں گورنر کے نوٹفیکیشن کو لاہور آئی کورٹ کیسے موطل کر سکتی ہے لاہور آئی کورٹ اگر وزیراعالہ کی موطلی کے بارے میں لاہور آئی کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ وزیراعالہ کو جو موطل کیا گیا ہے اس میں وزیراعالہ کا قصور نہیں تھا اعتماد کے ووڈ سے انہوں نے انکار نہیں کیا تھا تو اس حد تک تو چلے بنتا ہے لیکن جو اعتماد کے ووڈ کا نوٹفیکیشن تھا انیس دسمبر کا اس کو جو موطل کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں اس فیصلے کو سپریم کورٹا پاکستان میں چیلنج کرنا چاہیے اب ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس معاملے کو لٹکائیں گے اور جو وزیراعالہ پنجاب کو ڈی نوٹفائی کرنے سے متعلق فیصلہ ہے اس کو چیلنج کیا جائے جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ چیف سیکرٹی کو زبردستی ان کے کمرے میں بند کیا گیا ان پر تشدد کیا گیا دباؤ ڈالا گیا اور اس وجہ سے انہوں نے وہ نوٹفیکیشن جاری کیا ہمارے لئے جو اگلا کام ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کرنا چونکہ جب تک عمران خان فری بیٹھے ہیں یہاں پر لاہور میں تو ہمارے لئے ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا یہ بات ان کو لگتی یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت ہر حال میں گرنے چاہیے اس وجہ سے یہ جانا چاہتے ہیں اس میں ایک راہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک فکس میچ ہے اور پہلے انہوں نے یہ سارا معاملہ کروایا پرویز لاہی کے ساتھ ان کے معاملات تہہ ہیں پرویز لاہی نے کہا ہے کہ میں اسمبلیہ تحلیل نہیں کروں گا لیکن میں عمران خان کو نہیں چھوڑ سکتا اس وجہ سے اسمبلیہ تحلیل رکوانے کے حوالے سے آپ جو ٹیکنیکل معاملات کریں گے میری جو ٹیم ہے اس میں یہ خبر بی آئی کے چیف سیکرٹی کا رابطہ بھی ہوا ہے پرویز لاہی کے ساتھ اب اس میں تو کوئی دوسری راہ نہیں ہے کہ پرویز لاہی کے اپنے مفادات اور اب اگر یہ سپریم پورن میں جانا چاہتے ہیں تو کیا یہ سپریم پورن میں معاملے کو زیادہ لٹکانا چاہتے ہیں چونکہ آج درخواست بھی تیار کر لی گئی ہے اور اس اجلاس میں وہ درخواست کا جو متن ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف سے ڈسکس ہوا ہے اور بقاعدہ وہ اپروو ہوا ہے جو کہ یہ سنوار کے دن یہ لاہور ریجسٹری میں جانتے ہیں جسٹس صاحب ہیں وہاں پر دیار کرنے جا رہے ہیں تو اب یہ دو چیزیں ہیں ایک تو ان کو واقعی اس بات کی تکلیف ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے تھا اور ان کو تین چار دن کی ڈیریکشن دینی چاہیے تھی تاکہ یہ جلد اعتماد کا ووٹ لیں دوسرا کیونکہ یہ کسی صورت پی ٹی اے کی حکومت نہیں برداشت کرنا چاہتے دوسرا یہ ہے کہ ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کا جو معاملہ ہے ہمیں اس پر اسمبلیاں تحلیل ہونے سے بچی رہیں لیکن پی ٹی اے کی حکومت چلی جائے پی ٹی اے کی حکومت اگر جو نول لیگ کا ماننا ہے کہ جا سات آٹھ ماہ الیکشن نہیں ہونے تو یہ سات آٹھ ماہ پی ٹی اے کی حکومت بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے لیکن انشاءاللہ یہ ناکام ہوں گے میں اگر اگلے بھی لوگ میں آپ کو پاکستان دہرکن صاحب کی جو سٹریٹیجی ہے وہ بھی بتاؤں گا اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد